اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینن نیوز لائف میں ہوں مہم نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہر لانز پر وزیراعظم عمران خان نے منحارف ارکان کی خلاف احتجاج کی کال دے دی کہا پیسے لے کر رکن اسمبلی کسی اور کے ساتھ چلا جائے تو احتجاج عوام کا فرض بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ لوگ ذرا جذبات میں آگئے اور سندگ ہاؤس پہنچ گئے پور امن احتجاج جمہوریت میں سب کا حق ہے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ شو بیس مارچ کو پہلوانوں کے شہر گجرانوالا پہنچے گا شہر کے مکلی مقامات پر استقبال کیا جائے گا لیگی کارکنان کی جانب سے لانگ مارچ کے شاندار استقبال کے حوالے سے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں کم عمر بچوں کو بھی میٹر کے امتحان دینے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کم سے کم بارہ سال کے طلبہ بھی نہم کا امتحان دے سکیں گے اس سے قبل نہم کے امتحان کے لیے کم سے کم عمر چودہ سال مقرر تھی امتحان کے لیے عمر کم کرنے کا فیصلہ آئی بی سی سی کی مشاورت سے کیا گیا پرائیوٹ امیدواروں کے میٹرک سائنس کے ساتھ امتحان دینے کی اجازت پر گول تلیمی بورڈ فیصلوں کا حتمی نوٹس جل جاری کرے گا بی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی گفار وڈو کا کہنا ہے کہ ان پر کروڑوں روپے لینے کا الزام غلط ہے ساڑھے تین سالوں میں ہلکے میں ایک بھی کام نہیں کروا سکے کرپشن قتم کرنے کے صرف نعری لگائے گے ووٹ دینے کا فیصلہ ہلکے کی عوام کی خواہش کے مطابق کریں گے مجود سی اس بات پہ ہوئی کہ میں کچھ اپنے ہلکے کے مسائل کرپشن کے حالے سے اپنے جو اداروں میں کرپشن تھی ان کے پاس میں ریٹن سبول کے طور پر لے کر گیا کہ خان صاحب یہ کچھ میرے آبنکواری کروائے ہو یہ چیزیں آپ خود چک کریں لیکن مجھے میں نے محسوس کیا کہ اس پہ ماں سوائے نعروں کی ہاتھ کے آگے گوھر کچھ بھی نہیں تھا سوال پوچھو تو آگے یہ الزام آجاتا ہے کہ شاید کہ جو ہے اور بارہ چودہ کروڑ پی کا میرا یہ امان ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے اور میں اس طرح کے معاملے پہ لانت بھیجتا ہوں اور اس کی سخصی ترتیز کرتا ہوں اور ایک جو سندھ ہوس میں ریش کا تو اس کی بھی ترتیز کرتا ہوں کہ وہ بھی بلکل غلط بات ہے کسی دوس میں بلکل میں موجود نہیں تھا اور آگے جو اعتماد کا ووٹ ہے جو الیکشن جس میں آنا ہے تو میں اپنے حلقے کے عوام کی خواہش کے مطابق اور اپنے ذمہیر کے مطابق فیصلہ کروں گا خبروں میں پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی کہ این این نیوز لائز موسیقی